بیہار میں پونیا کے بائیسی تھانے پر جلوس کے دوران سیکروگ لوگوں نے حملہ کر دیا ہندو مہا سبح کے کملیش تیواری کے پیغمبر محمد پر دیئے بیان کے ویروت میں جلوس نکالا جا رہا تھا جلوس میں قریب 25 ہزار لوگ شاہد بتایا جا رہا ہے کہ پونیا میں قریب 500 لوگ تھانے میں گھوز گئے اور جمکہ توڑ پھوڑکی پردشنٹ کاری کملیش تیواری کے خلاف کاروائی کی مانگ کر رہے تھے یو پی میں زلہ پنچائد ادھشت چناؤں کے نتیجوں کے بعد لوگوں نے کانون تاک پر رکھ دیا مراد آباد میں جیت کے نشے میں چور پرتیاشی شالیتہ سنگھ کے سمرتھکوں نے خوب بودہ مچایا ڈھول نگاڑے بچا کر سمرتھکوں نے ڈانس کیا پھر کانون تاک پر رکھ کر سمرتھکوں نے دیسی تمنچے سے سریاں فائلن کی اترپردش کے میرٹ میں زلہ پنچائد ادھشت چناؤں کے دوران بیجی پی کاری کرتاؤں اور پولس کے بیچ جمکہ دھکا مکی اور ہاتھا پائی ہوئی اس دوران بیجی پی بدھائی کر سنگیت سو محسان ست راجند اگروال بھی موقع پر موجود رہے بیجی پی کاری کرتاؤں کسپی کاری کرتاؤں متدار کے اندر میں موجود ہیں اور پولس انہیں باہر نہیں نکال رہی یوپی میں لوکایوگ کی نیوکتی پر بیواد میں نیا ٹویسٹ آ گیا ہے یوپی میں نیتا بکشو سوہم پرزاد موریانے راجپال رامنائی کو خط لکھا ہے انہوں نے خط پر لکھا ہے کہ لوکایوگ تو چین سمیتی کی بیٹھیک میں جسٹس ویریندر کے نام پر سہمتی نہیں بنی تھی راجپال انسر خط کی کوپی کو مکھیا مطری اکلیش شیادو اور الہاباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کو بھی بھیجی ہے ڈلیہ انسی آر میں آج گھنے کورے کا کہہر دیکھنے کو مل رہا ہے نویڈا میں گوھرے کے چلتے ایک بڑا حادثہ ہوا کورے کے چلتے کئی گاڑیاں بھیڑ گئی ہیں گھٹنا پری چوک علاقے کے پاس کی ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ ڈلی میں موسم کا سب سے گھنہ کورا پڑ رہا ہے کئی لاکھوں میں صبح سے ہی وزیبلٹک زیرو ہے ڈلیہ انسی آر میں ایک اورے کا پریوانہ ویبستہ پر بھی آثار پڑا ہے حالکہ اب ڈلی پربھاویت اوڑانوں کو کنٹرول میں کیا گیا ہے لیکن ڈلی آنے والی لگ بھک سب ہی ٹرینے دیری سے چل رہی ہیں آج صبح ڈلی کا تاپان 12 ڈگری سے ایسے زرش کیا گیا ہے موسم بھباگ نے کہا ہے کہ ڈلی میں 10 جنوری کے بعد تھنڈ بڑھے گی موسم بھباگ گیانکوں کے مطابق اگلے دو دنوں میں میدانی علاقوں میں کڑاکے کی تھنڈ بڑھ سکتی ہے موسم بھباگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگلے ایک دو دن میں بارش اور کورے کے کارن میدانی علاقوں میں سردی بڑھنی تیہ ہے موسم بھباگ کا کہنا ہے کہ اگلے ایک دو دنوں میں پشمی بک شوف کے کارن میدانی علاقوں میں بارش ہوگی اور پہرہ اور سردی کا اثر پڑھے گا پاکستان سے بھارتیں دو ٹوک کہا ہے کہ باتچی تب ہی ہو سکتی ہے جب وہ پتھان کوٹ میں آتنکی حملہ کرنے والوں پر کاروائی کرے گا سوطروں کے مطابق بھارتیں چار آتنکی مولانا مسود ازھر مولانا اشفاخ احمد حافظ عبدالشکر اور قاسم جان کے نام پاکستان کو سوٹی ہے پتھان کوٹ حملے کو لے کر شک کے دائرے میں آئے گرداز پور کے اسوی سلویندر سنگھ کا پنجاب پولیس نے بچاب کیا ہے پنجاب پولیس کے دی آئی جی کوار ویجر پرتاب سنگھ نے کہا ہے کہ سلویندر سنگھ کے بارے میں فلحال کوئی نشکش نکالا جلدبازی ہوگی اور قائدہ کے سندگز آتنکی کو 20 جنوری تک کے لیے پولیس حراسط میں بھیج دیا گیا ہے آتنکی مولانا انظر کو بینگلورو سے دلی پولیس نے گرابتار کیا تھا آتنکی انظر بھارت میں الکایدہ سے سلیپر سیل سے جڑا ہوا تھا بریلی کے ازد نگر علاقے میں پولیس نے دو سندگزوں کو حراسط میں لیا ہے یہ دونوں یوک کتریشور یا فورس سٹیشن کے پاس پکڑے کے ہیں مشتاک اور گلزہ نام کے یہ دونوں یوک جمو کشمیر کے پہل گام کے رہنے والے ہیں بریلی کے بیہاری پور میں رہ رہے تھے اور دونوں یہاں شور بیچ لنکہ کام کرتے تھے تلاشی میں گلزہ کے پاس سے دو پہنچان پتر بھی ملے ہیں جس میں الگ الگ ڈیٹیل تھی جس کے بعد شکیہ ادھار پر دونوں کو حراسط میں لیا گیا ہے یوپی کی مرادہ باند میں چیکنگ کے نام پر ہوئے ڈرامے کے معاملے میں ایس ایس پی نے جانچ کے عادیش دے دی ہیں گل شہر میں چیکنگ کے نام پر بولس کا ڈرامہ دیکھنے کو ملا تھا آدھام کی سنگٹن آئی ایس آئی ایس دھمکی ملی ہے آئی ایس آئی ایس دھمکی ملی ہے آئی ایس دھمکی دی گئی ہے حالانکہ بعد میں ٹویٹ کو ڈیلیٹ بھی کیا گیا ہے آئی ایس دھمکی پر آئی ایس دھمکی نے کہا ہے کہ وہ کسی سے ڈردے نہیں ہیں دلی میں آرڈ ایون فارملا لاغو رہے گا یا اس پر روک لگے گی آج اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور ایون فارملے پر آج دلی ہائی کورٹ میں کہ جوال سرکار ایک ہفتی کی ریپورٹ سوپے گی اس دوران پردوشن کا ڈاٹا کتنا کم ہوا ہے اس کی کورٹ کو جانکاری دی جائے گی اور ایون فارملے کا اثر بازاروں پر دیکھنے کو مل رہا ہے دکانداروں کا یہ کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے تیس سے ساٹھ فیزدی گرہ حق کم ہوا ہے سرکار نے جیس ٹیبل کو پاس کرانے کے لیے ایک بار پھر سے پہل کی ہے سنسدھے کاری منتری ویکیہ نائیڈو نے کانگرس سدھیکشو سونیاں گالی سے ملاقات کی ویکیہ نے کانگرس سدھیکشو سے کہا ہے کہ اگر وہ تیار ہیں تو سنسدھ کا بجٹ ستھو سمیے سے پہلے بلائے چاہ سکتا ہے لیکن کانگرس سے کہا ہے کہ سرکار جیس ٹی کو لے کر اس کی تین مانگو پر جب تک لکھت میں جواب نہیں دے گی پارٹی کے رویے میں بدلاؤں نہیں ہوگا مفتی محمد سعید کے بعد ان کی بیٹی محمدہ مفتی جمہو کشمیر کے اگلی ستی ایم ہوں گی پی ڈی پی کے ودھائی کو لے عام رائے سے محمدہ کو اپنا نیتہ چونا اور راج پال این این وہرا سے مل کر انہیں پارٹی کی رائے کی جانکاری دے دی ہے حالانکہ انہیں کب شپت دلائی جائے گی یہ تین نہیں ہوا ہے امیتاپ بچن کو عطلعہ بھارت کا نیا برینڈ ایمبیزڈر بنایا جائے گا سوطروں کے مطابق پرٹن منترالے چار ناموں پر چرچہ کر رہا ہے اس میں امیتاپ بچن، اکشے کمار، دیپکا پادکور اور پریانکہ چوپرا شامل ہیں اور اس بھی شامل خان نے کہا ہے کہ اطولعہ بھارت کے برینڈ ایمبیزڈر سے انہیں ہٹانے کے پیسلے کا وہ سممان کرتے ہیں وہ برینڈ ایمبیزڈر رہے یا نہیں لیکن بھارت ہمیشہ اطول رہے گا دیش پھر کے ساوڑنک شیختر کے بینک کریمیوں کو ایک جو دھڑا ہے وہ ہرتال پر رہے گا بھارتی سٹریٹ بینک کے سہیوں کی بینک کی نیتیوں کی بیرود میں یہ ہرتال بلائی گئی ہے All India Bank Employees Association کی اس ہرتال میں ادھیکاری شامل نہیں ہے دلی میں چوتھا لٹریچر فیسٹیول آج سے شروع ہو رہا ہے کائرکرم میں پچاس زیادہ لے کا کھرستہ لے رہے ہیں بندیل کھرمی اگوا پھر موسم کی مار اور کرز نے دو کسانوں کی زندگی چھینی پہلا معاملہ باندہ کے بسرہ کا ہے جہاں بچہودہ گاؤں میں رہنے والے کامتہ نام کے کسان کی کرز نہ چکتا کر پانے کی حالت میں صدمے سے موت ہو گئی دوسرا معاملہ بسرہ کے ہی کیری گاؤں کا ہے جہاں دھرم پال نام کے کسان میں سرکاری کرز کی چلتی فاسی رگا کر راتمتیا کلی فلال دونوں کے سالوں کی شہو کو پوس مارٹم کے لیے بھیجا گیا ہے تلنگانا کی ایک بجلی کمپنی نے اتر پردیش پاور کورپریشن کو چونہ لگا دیا ہے ویڑی گیٹ کمپنی پر آروپ ہے کہ اسے 180 کروڑ کی فرضی بینک گارنٹی دے کر UPCL سے 78 کروڑ کے لیے لیے اور فرار ہو گئی اس گھٹنا کی بار پاور کورپریشن میں ہر کم مچا ہے دیار دون میں ایک پاشت کی گنہ گردی کی تصویر سامنے آئی ہے کانگرس کے پاشت نے اپنے اپنے سمرتھکوں کے لیے دو لڑکوں کی جمکہ پیٹ آئی کی مارپیٹ کی عواردہ CCTV میں قیاد ہو گئی لیکن پولس سے گھٹنا کی نو دین بیترے کے باوجود آروپی پاشت پرکاش نگیگر پر کوئی کاروائی نہیں کی ہے اترہ کھڑ کے جمکہ پارک باگو کی تعداد کے ماملوں میں دیش کی ٹائگر ریزر میں ٹاپ پر آ گیا ہے یہاں کل 215 باگو کی موجودگی کا آکرہ سامنے آیا ہے تازہ نتیجوں سے ساہید کورپریشن اسے بہتر سرکشہ اور سنڈرکشن کا نتیجہ مان رہے ہیں آسرام کی زمانت یاچکہ پر جوتپور زلہ کورٹ آج فیصہ سرائے گی آسرام کی آٹھ فیصہ زمانت یاچکہ پر سومبار کو بحث پوری ہو گئی تھی کورٹ نے فیصہ سرکشت رکھ کر آج سنوائی کی تاریخ مقرر کی ہے نابالک نے یون شوشر کی ماملے میں آسرام جوتپور سینٹرل جیل میں بند ہے وہیں جوتپور کورٹ پریسر میں آسرام کی سمرتھکوں کو دیکھتے ہوئے سرکشہ کے خاص انتظام بھی کے گئے ممبئی کے ایک ہاؤسنگ سوسائیٹی میں گیالری بڑھانے کو لے کر بباد اتنا بڑھ گیا کہ دو پکشوں میں جب کر مارپیٹ ہو گئی ماملہ سائی کرپا نام کی سوسائیٹی کیا ہے تصویریں بھی سامنے آئی ہیں سیسیڈی کی کیمرے میں یہ پوری تصویر کہت ہو گئی مارپیٹ کے دوران ایک دوسرے پر سریعے سے حملہ کیا گیا ایک شخص کو گمیر حالت میں ہاؤسپیٹل مینمیٹ کر آیا گیا ہے ساکینہ کا پولیس تھانے میں ماملہ درج کر لیا گیا ہے اور پولیس چھانمیل میں جب گئی ہے ڈلی کے تین بجلی وطرن کمپنیوں کے خاتوں کا آڈٹ کیاک سے کرانے کا ماملہ اب سپرم کورٹ میں پہنچ گیا ہے ہائی کورٹ نے نیجک شکر کی تینوں بجلی وطرن کمپنیوں کے خاتوں کا آڈٹ کیاک سے کرانے کے کجیوال آپ سرکار کے فیصلے کا خارج کر دیا ہے نرسلی داخلے کو لے کر پرائیویٹ سکولوں میں مینجمنٹ خوٹا ختم کرنے پر پرائیویٹ سکولوں نے فیصلے کی ٹائمنگ پر سوال اٹھائے ہیں سکولوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ سرکار کے پاس پورا سال تھا تب انہوں نے کوئی فیصلہ کیوں رہی لیا ہانی ٹراب کے جان میں پھس آکر لوگوں کو لوٹنے والے گروہ کا دلی پولس نے بھنڈا خوڑ کیا ہے پولس نے گروہ میں شامل دو مہیلہ سمیتے چار لوگوں کو گرفتار کیا ہے ویسے سرگرنا کے تلاش میں پولس جھوٹ گئی ہے وہیں جی آئی ائرپورٹ پر دلی پولس کے وگیاپنا پوستر لگائے گئے ہیں اس پہ پولس کے ہلپ لائن نمبر کے علاوہ مہیلہوں سے جڑی جس رکشہ سے جڑی جانکاری بھی اس ایپ کے ذریعے مل سکے گئے دلی پولس نے پانچ رہا کے نامی بدماش ویرین کو گرفتار کیا ہے اس پر قتل کی چار معاملے درج ہے ایک سمیہ ویرین انجینئر کی نوکری کرتا تھا لیکن دوست کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اس نے کرائیم کی دنیا میں قدم رکھا دلی کے آزارپور پھل منڈی میں معاملی کا حاصلی پر کچھ لوگوں نے ڈنڈوں سے دو یوکو کی پٹائی کر دی جس میں ایک کی موت ہو گئی ہے جبکہ دوسرا گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا ہے آج پہنین پہلے آگوا ہو چکے چار سار کے ماسوم دیپک کو دلی پولس سے اپرن کرتا کے چنگل سے چھڑوا کر اس کی ماں کو سوپ دیا ہے اپرن کرتا اسے ایک بار بیچ بھی چکے تھے اور دوسری بار سعودی عرب بیچی کی تیاری میں تھے پولس نے دو لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے دلی پولس کے آدھر شکر تھانے میں جھگیوں میں رہنے والے لڑکے لڑکیوں کو مفت میں انگریزی بولنگ کی ٹریننگ دی جا رہی ہے نوجوانوں کو انگریزی بولنے کے علاوہ ملٹینیشنل کمپنی میں نوکری کے لیے ضروری ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے سنجے دکی جیل سے جلد رہائی کی خلاف بومبے ہائی کورٹ میں یاچکہ دائر کی گئی ہے یاچکہ کردہ پردی بھالکر نے ارضی میں کہا ہے کہ جس آدھار پر سنجے دک کو چھوڑا جا رہا ہے راجے میں ویسی 27,740 قیدیوں کی ارضیہ لمبیت پڑی ہے پترکا جیڈے بڑا کیس میں چھوٹا راجن کی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پیشی ہوئی ویشیش مکہو کا کورٹ میں پیشی کی اگلی سنوائی اب 19 جنوری ہوگی جیڈے کی ختیہ ممبئی میں سال 2011 ہوئی تھی راجن فلحال تہار جیل میں بن ہے نیلامی مینڈرورڈ ڈاؤن داؤت کا ہوتل خریدنے والے پترکار ایس بالاکرشنن ایک مہینے کے اندر رقم نہیں چکا پائے ان کا یہ کہنا ہے کہ داؤت کی خوف سے لوگوں نے انہیں پیسہ دینے سے انکار کر دیا ہے بالاکرشنن نے چار کروڑ 28 لاکھ میں ہوتل خریدا تھا ممبئی کانگریس کے مقبتر کانگریس درشن کے میکزین کے نئے انگ پر پر بیواد ہو سکتا ہے کانگریس درشن میکزین میں پیڑت پندیت جوہل لال نہروں اور اندرہ گاندھی کے آلوچنا کی گئی ہے پشلے انگ کے بیواد پر سنجیہ نیروپم نے مافی مانگی تھی بیوانڈی میں جادو ٹونا سے موت کی ساجش رچنے کی آروپی ایک مہیلہ اور تانترک سمیتے چار آروپیوں کو پولس نے گرفتار کیا ہے آروپی مہیلہ پر اپنی سو تن اور اس کے تین بچوں کو مانے کی ساجش کا آروپ ہے مہیلہ نے یہ ساجش زائدہ ہڑپنے کے لئے گرچی کی تھاڑے میں انٹی ایکسٹراشن سیل نے روی پجاری اور سریش پجاری گینگ کے چار گرگوں کو گرفتار کیا ہے آروپیوں پر امبرناتھ کے ہوتل بیاباری سے پچاس لاکھ روپے ہفتہ مانگنے کا آروپ ہے آروپی ہفتہ نہیں دینے پر بیاباری پر فائرنگ کی یوچنا بنا رہے تھے بومبے ہائی کورٹ نے مہارا شوک اندر سرکار کو جنگ اینڈ ڈرائی پر زیرو ٹولرنس کی نیتی اپنانے کو کہا ہے سلمان خان ہٹ اینڈ رن کیس میں پیڑتوں کے لئے اور معافظے کی مانگ والی ایک کیاچکہ پر سنوائی کی دوران ہائی کورٹ نے اپنی یہ رائے دی ہے مومبئی کیس اور مائیہ میدان پر دس دیو سے سہیت ستکار سمہاروں کا آج آٹھوہ دن ہے کل 157 مہیلاؤں نے پاک کلا پرتیوگتہ میں حصہ لیا یہ کارکرم رویوار تک چلے گا چھاترے کے ویرود پردیشن کی میچ ابھی نیتا گجین در چوہان نے پوڑے میں ایف ٹی آئی آئی کی ادھکش کا پت سمہارا اس دوران پولس نے کیمپس میں ہنگامہ کرنے والے چالیس چھاتروں کو حراسط ملیا گجین در چوہان نے کہا ہے کہ وہ اپنا کام کرنے آئے ہیں انسی پی سانسد سپریہ سولے نے ناسک میں سکولی چھاتر چھاتراؤں کے کارکرم میں ایک بڑا کھلا سا کیا ہے سپریہ نے کہا کہ سانسد میں بحث کے دوران وہ ساتھی سانسدوں کے ساتھ ساری کھریدنے پر باتشک کرتی رہتی دیش کی بڑے شراب کاروباری شیوہری گروپ پر ٹیکس گروپ پر ٹیکس چوری کی شکایت ملنے پر انکم ٹیکس ویبھاگ نے بڑی کاروائی کی ہے گوالے سبیت دیش کی پچاس زیادہ چکانوں پر انکم ٹیکس ویبھاگ نے چھاپے مارے کی بیعاپر فرضی وارہ ماملے کی آروپی سولور سواتی سنگھ کی زمانت پر ہائی کورٹ نے سی بی آئی کو فٹکا لگائی اس کے بعد سی بی آئی ایس پیر ایس کے جھا کسا سی بی آئی کے سبھی جانچ اتھکاری ہائی کورٹ کی گوالیے بینچ میں پیش بھی ریل منتری سریش پربو نے ٹویٹر ہینڈل کی ملی جانکالی کی آدھار پر گوالیے ریل ویسٹیشن پر ایک ماسوم کا علاج کروایا گولاپور ریزام الدین ایکسپریس میں ماسوم میاں کی طبیت اچھانک بھی کر گئی ریل منتری کی مدد سے گوالیے ریل ویسٹیشن پر ٹرین روک کر اس کا علاج کروایا گیا کوربا میں سرکاری سکول کی چھاترہ کی بی رہمی سے پیٹائی کرنے والی پرنسپل کو کالیکٹر نے نیلمبیت کر دیا ہے پیٹائی کے بعد گھال چھاترہ کو ہسپٹل میں انمیٹ کروایا گیا پولیس سے پرنسپل خلاف مارپیٹ کا ماملہ بھی درج کر دیا ہے گوالیے کے ٹوپی بازار میں پولیس نے آدھا درجن دکاروں پر چھاپا مارکر نکلی بیٹری کاروبار کا بھندہ فوڑ کیا ہے چھاپے باری کے بعد پانچ لاکھیں نکلی بیٹری کے ساتھ چھے دکانداروں کی گرفتاری بھی ہوئی ہے گوالیےر میں کا پریمی نے اپنی پریمی کا کو لوہے کے پائپ سے پیٹ کر اس کی بینہمی سے موت کی گھاٹوں سے دار دیا اس کے بعد پریمی خود تھانے جا پہنچا اور اپنا جنگ بھی قبول کر لیا کورٹا سیشن میں نائی دلی مومبئی سینٹرل رازانی ایکسپریس اور نظام دین مومبئی اگست کرانتی ایکسپریس میں بم ملنے کی سوشا پر سرکشہ بلوں نے ٹرینوں کی سگن تلاشی لی میٹرل ڈیٹیکٹر اور ڈاگ سکوائٹ کی مدد سے ٹرینوں میں جارج کی گئے لیکن بم کی سوشا اپا نکلی ڈاگ شہر میں چھاتروں پر پولیس کا جم کر کے ہر برسہ راج کے مہاویدیالے میں آئی جت چھاتر سنگ کاریالے کے ادھان سمحاروں میں کانگرس سیتاؤں کے بیرود میں ای بی وی پی کارکرتہ پردشن کر رہے تھے اجمیر کے اس طرابنا میں یہ سڑک ہاتسے میں دو مزوروں کی موت ہو گئی ہے جبکہ دو انیہ گھائلوں کو جی ایل این ہسپیٹل میند کر آئے گیا ہے ہاتسہ انیہندریٹ پرک سے پلٹنے کی وجہ سے ہوا اجمیر پولیس نے نشی کے کاروبار کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے لگ بھاگ پونے دو لاکھ کے سمیک ایک کلو چرس اور ساڑھے پانچ کلو کا گانجہ بنامت کیا ہے ان ماملے میں چار آروپیوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے پنجاب میں تدکال پربھاؤں سے گھٹکا پانمسالہ بنانے پر پرتیبن لگا دیا کیا ہے پنجاب کے مخیمتری پرکاشن بادل نے اس بارے میں نردیش جاری کیے ہیں اس کے مطابق پنجاب میں تباکو یا پھر کوئی بھی انڈکیٹیو والے کوئی پروجیکٹ نہیں بنایا جائیں گے پنجاب کے گردازپور کے ٹیبری روڈ پر دو سندگدر لوگ دیکھے گئے دونوں نے آرمی کی جیکٹ پہن رکھی دی دونوں کو علاقے کے ایک اکستان نے دیکھا اور پولس کو سوشا دی پولس اور آرمی نے علاقے کو گھیر کر تلاشی شروع کر دی ہیں بٹھانپورٹ آتاں کے حملے کے بعد سرکار نے کوئی سبق نہیں لیا ہے گسپیٹ کے خطرے کے بابجود فیروسور بورڈر کی ستلوج ندی کے ساتھ لگتی بورڈر پر فیسنگ لائن کئی جگہوں سے ٹوٹی دیکھی گئی پنجاب کے اس انگرور میں بیجی پی کی زلہ ادھیکشو چنانوں میں جم کر ہنگامہ ہوا چنانوں ادھیکاری کی کار کو گھیر کر نارے بازی ہوئی اور مکہ بازی بھی ہوئی بیجی پی کارکرداؤں نے بہمت کے خلاف جا کر ادھیکشو نے کاروپ لگایا ہے پنجابی یود کانگرورس کی پدیاترہ روپر پہنچی اس پدیاترہ میں کانگرورس کی ورشتر نیتا امبیکہ سونی سہیر پارٹی کے سانسد اور بدھائی بھی شامل ہیں کانگرورس تیداوں نے آروپ لگایا ہے کہ سرکانے ائرپورٹر شہید بھگت سنگھ کے نام پر نہیں رکھا ہریانہ میں لنگن اوپات در میں سدھار ہو رہا ہے اب ایک ہزار لڑکوں پر لڑکیوں کی سنگھیا بڑھ کر 889 ہو گئی ہے مخیمتری منہولالکھٹر نے اس بیٹی بچا آندولن کی کارگار طریقے سے لاغو کرنے پر کا نتیجہ بتایا ہے ہریانہ کی مخیمتری منہولالکھٹر نے انڈو کانیڈا چیمبر آف کومرس کے پرتیزی منڈل سے ملاقات کی مخیمتری نیواز پر ہوئی اس بیٹھک میں ویعاپار اور نویش کی مطلب پر چرچہ ہوئی ویجور کی ایچ ایم ٹی یونٹ گھاڑے میں چل رہی اسے اوبارنے کے لیے اسی ایم کھٹر کے آواز پر بیٹھک ہوئی بیٹھک میں ویدھائی کلتی کا شرما اور ایچ ایم ٹی کرمیوں کی پرتی نیدھیوں نے حصہ لیا اس میں وی آرس ویتن بکایا اور ایچ ایم ٹی کے زمین کے استعمال پر چرچہ ہوئی ہریانہ کی سواستہ ماتھی اینیر ویج نے کہا ہے کہ آتنک اور ڈرک کے بیچ بھائی بہن کا رشتہ ہے جہاں ڈرک پیر پاس آتا جا رہا ہے وہاں تک پیچھے پیچھے پہنچ جاتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ رشتہ کی کاروبار سے جوڑا بھرشت آدمی کسی بھی حد تک گر سکتا ہے جرمنی کے ایک آن لائن میکزین نے نئے سال کے جرشنے کے موقع پر کولون شہر میں نبی مہیلاؤں کے ساتھ بس سلوکی کا ویڈیو جاری کیا ہے پولس کے مطابق چرچھار کرنے والے لوگ ارب یا فیڈ نورت افریقہ مول کے شرنار دی ہیں پرانس کی رہا سانی پیریس میں پولس نے چاکو لے کر تھانے میں گھوسے کی کوشش کر رہے سندگ کو مار گرائے پولس نے شب کی تلاشی کے لیے روبوٹ کا سمار گیا چین میں جن جیانگ پرانس کے نگبوش شہر میں ایک کار سریا سلہ دے ٹرک سے ٹکرا گئی چھت اوڑنے کے بعد بھی مہیلائے ڈرائیور نے کار نہیں روکی اس دارے میں چاکو کی حملے سے بچنے کی جیکٹ پر سٹوری کرنے کی طوران ایک پترکار گھائل ہو گیا امریکہ نے سیڈیا میں آئی ایس آئیس کے خلاف ہوائی حملوں کا نیا ویڈیو جاری کیا ہے جنوری کو امریکہ کے غریب آٹھ شہروں میں انیس ہوائی حملے میں آئی ایس آئیس کے ٹکانوں کو رشانہ بنایا گیا موسیقی 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 موسیقی